اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے سٹیڈی ویڈ بی آئی ڈی میں آپ سب کو خوش آمدید سی ایس ون زیر ون کی لیکچر سیریز کا آج پانچوان سیشن ہے جس میں ہم کور کرنے جا رہے ہیں مارڈیول ٹوئنٹی ونٹو ٹوئنٹی فائف پچھلے لیکچر میں جو لاسٹ ٹوئنٹی لیکچر ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ کمپیٹر کے اندر ہم جو ہے وہ اگر پکچر ہم نے سیو کرنی ہو یا پکچر بننی ہو تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے اس میں پکسلز یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے جو بیٹس ہے ان کو پکسلز میں کنورٹ کرتے اور پھر ان پکسلز کی مدد سے جو ہے وہ پوری ایک پک بنتی ہے تو آج ہمارا جو لیکچر موڈیول ٹوئنٹی ون ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ساونڈ کس طریقے سے سیو ہوتی ہے ساونڈ کو کس طرح Mandy film لیکن نے کمپیوٹر کے اندر ہم نے کمپیوٹر کے اندر ٹھیک ہے انکوڈ کرنا ہے نا ہم نے کمپیوٹر کے تو کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ ساونڈ کو جو انکوڈ کیا جاتا ہے وہ ویوز کی مدد سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ویوز ہوتی ہے ج ساونڈ کا ایک نو نے پورا بنایا ہوا ساونڈ کی ویوز کو اینکوڑ کرنے کا جس طرح آواز اوپر اور نیچے جاتی ہے تو اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ ساؤنڈ کو مطلب بٹس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے کہ آٹھ سو سیمپل جو ہیں وہ پر سیکنڈ جو ہے وہ ٹیلی ٹیلی فون کمیونکیشن میں یوز کیے جا سکتے ہیں مطلب ساؤنڈ کو انکوڈ کرنے ایک سیکنڈ میں کتنے آٹھ ہزار سیمپل آٹھ ہزار جلدی سے ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکتے تھے اور اس حساب سے آواز کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے نمیرک ویلیوز میں جو ہے وہ ساؤنڈ کو جو ہے وہ سٹور کرنا ہے تو آپ کو ایٹ تھاؤزنڈ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ کر سکتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانس میٹ کیا جاتا ہے آواز کو اور پھر جو ہے وہ آواز ایک اینڈ سے دوسری اینڈ تک ایک دوسری کو سنائی دیتی ہے یعنی درمیان میں اس پر جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ویوز کو جو ہے وہ اس کی جو ایمپلیٹود ہے یعنی اس کی اوپر اور نیچے ہونے کی جو رفتار ہے جو اس کی ویوز ہیں ان کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ آٹھ ہزار بھی انف نہیں تھے ٹھیک ہے میوزک ریکارڈنگ جب شروع کی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ آٹھ ہزار بھی ایک سیکنڈ میں ان کے لیے سلو تھے کیونکہ میوزک میں تو بہت زیادہ اتار چڑھا ہوتا ہے نارمل بات کے علاوہ ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہے یہ آٹھ ہزار پر سیکنڈ بھی انہیں کم لگے جو بھی مطلب ساؤنڈ ٹریکس کو بناتے تھے تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ نیا مطلب اس میں مزید جدت لانے کی کوشش کی گئی اور پھر نیکسٹ کیا ہوا کہ چوالیس ہزار ایک سو سیمپل پر سیکنڈ ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے آج کل کی سیریز میں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ data from each sample is recorded in 16 bits ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا ہم نے جو کہا ہے کہ سیمپل جو کٹھے کی جاتے تو ایک سیمپل میں کتنے بٹس ہوتی ہیں 16 bits use ہوتی ہیں ایک سیمپل کے لیے تو آپ خود سوچیں کہ ہم نے کہا تھا کہ پہلے آٹھ ہزار بٹ اور آج کل جو چل رہے سسٹم اس میں ہے چوالیس ہزار ایک سو چوالیس ہزار ایک سو سیمپل ایک سیکنڈ میں ہوتے ہیں اور ایک سیمپل کے لیے 16 bits use ہو رہی ہیں اندر اور 32 bits جو ہیں وہ سٹیریو کے لیے use ہو رہی ہیں یعنی اس کو سارا سسٹم کے پروسیس کے لیے 32 bits use ہو رہی ہیں تو سوچیں کہ 32 کو اگر چوالیس ہزار ایک سو کے ساتھ کریں تو کتنی ملین بٹس پر سیکنڈ use ہوتی ہیں ایک ساؤنڈ کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک ساؤنڈ کو سیو کرنے کے لیے تو یعنی یہ بہت لمبا پروسیس ہے لیکن ہم نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ ساؤنڈ کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیا سسٹم ہے ساؤنڈ کو سیو کرنے کے لیے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ویبز ویبز کے سیمپل ریکارڈ کی جاتے ہیں اور ایک سیمپل کے لیے 16 bits اور 32 bits سٹیریو کے لیے use ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے بس یہ یاد رکھنا ہے اس کے بات ایک alternative method ہے جس کا نام ہے musical instrument digital interface میڈی اس کا اپنے یاد رکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا use کیا electronic keyboard جو ہے وہ music synthesizes کے لیے use کیا یعنی وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں keyboard کی طرح ہوتے ہیں جن کے button دبانے سے waves نکلتی ہیں آواز کی انہوں نے use کیا اور انہوں نے encoding کے لیے music کے لیے music produce کرنے اس کو store کرنے کے لیے اس طریقے سے بٹنوں کے اندر store ہوا ہے جیسے یہ button دبائیں گے وہ ایک الگ ہوا ہے اس نکلے گی انہوں نے اس طریقے سے یعنی ان buttonوں کے اندر ہی جو آواز پیدا کریں گے وہ ہی آواز کو store کریں گے اس طریقے کا system بنایا انہوں نے اور انہوں نے یہ بتایا کہ دو second کے جو sound ہے وہ store ہو سکتی ہے تین bytes کے اندر rather than two million bits یعنی ہم نے اوپر دیکھا تھا کتنی زیادہ million bits use ہوتی ہے کہ 32 کو multiply کرے اگر چوار 1100 سے تو کتنی زیادہ bits use ہوتی تھی اب اتنی زیادہ bits کس بندہ کہاں سے لے کے آئے اور کتنا بڑا process ہو جائے گا تو یہ جو system میڈی بنا انہوں نے کیا کیا کہ دو second کے جو sound ہے اس کو store کرنے کے لئے کتنی bytes bits چاہیے یعنی کہ آپ کو صرف کتنی چاہیے 24 bits چاہیے یعنی کہ تین bytes ایک byte کے اندر 8 bits ہوتی ہے تو تین bytes آپ کو صرف چاہیے پوری دو second کے لئے ادھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک second کے لئے آپ کو millions کے حساب سے چاہیے تھی لیکن یہاں پہ پورے دو second کے لئے آپ کے کتنی چاہیے صرف تین bytes آئی ہیں یہ اس system نے یہ چیز بنائی تھی جنہوں نے electronic keyboard بنایا تھا پھر انہوں نے encoding کے لئے sheet music کو encoding کرنے کے لئے sheet music بنایا جو خود ہی مطلب performer جو ہوتا ہے وہ خود ہی read بھی کرتا ہے اور خود ہی perform کرتا ہے itself یعنی کہ وہ keyboard کے اندر جیسے آپ button دبائیں گے وہ music جو ہے وہ اس سے voice میں نکلتی اور وہ اس کے اندر recorded بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو midi recording ہے انہوں نے کافی زیادہ کام کو جو ہے وہ آسان کر دیا اور ان کے synthesizers جو ہیں وہ کافی مختلف تھے جب perform کر رہے ہوتے تھے main اس میں سے اب یاد رکھنے والی چیز کون سی ہے کہ sound کو save کرنے کے لئے waves use ہوتی ہیں waves کے sample ہوتے جن کو record کیا جاتا ہے اور normally پہلے کیا تھا جو system بنایا گیا تھا 8000 پر second پھر وہ بھی جو ہے music جب بننا شروع ہوا تو وہ enough نہیں تھے پھر کیا ہوا کہ 44100 پر second ہوئے اور پھر جب ایک sample کے لئے ہمیں 32 bits کی ضرورت پڑتی تھی جو کہ اگر ایک second میں millions bits ضرورت پڑے لیکن بعد میں ایک system آیا جس کو midi کہا جاتا ہے musical instrument digital interface انہوں نے یہ system بنایا کہ 2 second کی sound کو store کرنے کیلئے آپ کو صرف 3 bits کی ضرورت پڑے گی بس یہ 4 سے 5 point آپ نے یاد رکھنے ہے اس میں سے بس اور کچھ بھی اس میں سے یاد رکھنے والا نہیں ہے اگلا module 22 اس میں binary notation ہم پڑیں یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ computer کو زبان صرف دو لفظوں کی سمجھ میں آتی ہے وہ 0 1 یعنی 0 اور 1 اس کو binary language کہا جاتا ہے تو binary notation جو ہے یہ اس کو آج دیکھیں گے اس تھوڑا ڈیٹیل میں جس طرح power method ہمارے decimal میں use ہوتا ہے ڈیلی وقت ڈیسی مل کو یاد کریں جیسے math میں سسٹم جو ہے کہ وہاں پہ 10 کی power ہوتی یعنی 377 اگر لیکن جب ہم binary سسٹم میں آئے تو یہاں پہ 2 کی power ہوتی کیونکہ یہاں پہ 2 لفظ ہوسکتے ہیں 0 اور 1 نہیں اس تو اس کے لئے آپ کیا کرنا پڑے گا کہ ان سب کے نیچے 1 1 آ جاتا ہے اور اگر آپ سب کو plus کریں 125 plus 64 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 1 تو 225 بنتا ہے اس طرح کس طرح سے ہم binary presentation کو decimal presentation میں اس کس ترہ convert کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہاں بھی بتا گیا جو انہوں نے یہاں پہ بتا ہے reminder لیکن اس طریقے سے آسان طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے کوئی بھی رقم لے لیں گے جو بچتے جائیں گے بچتا بچتا تو آپ نے سائٹ سوپر کی طرف لکھیں گے ترتیب میں لکھ لیں گے تو آپ کا reminder بچ جائے گا یہ ساتھ میں نے حل کر دکھا دیئے آئی hope آپ کو سمجھ میں آجائے گی یہ آگے چلتے ہیں اگلا موڈیول ہے 23 اس میں ہے کہ بائنری addition کس طریقے سکھی جاتی ہے ہمیں decimal میں تو پتہ ہے addition 3 کو جمع کر 2 میں تو 5 ہوتا ہے تو یہاں پہ words 2 ہی ہیں 1 اور 0 ہے تو اس کی یہ اس کا آپ نے رول یاد رکھنا ہے اگر آپ کو یہ رول یاد ہے کہ 1 کو 1 میں پلس کریں تو 2 نہیں ہوتا 10 ہوتا ہے باقی تو 1 11 نہیں ہو گا 11 اور 1 آگے چلا جائے گا اگر 2 رقم ہے تو 1 1 1 نیچے آ جائے گا یعنی صرف آپ نے یاد رکھنا ہے 1 اور 1 کو 10 بنتا ہے یعنی بائنری ایڈیشن کا رول ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس طریقے سے اس کو یاد پلس کا پروسیجر آپ دیکھ لیں اگر آپ رائیٹ ہنٹ سے شروع کریں گے تو 0 اور 1 کو پلس کیا ہے تو کیا بنتا ہے 10 10 کا 0 آئے 1 چلا جائے گا آگے already 0 0 تھے لیکن 1 نیچے آ جائے گا پھر 1 اور 1 10 ہوتا 0 1 چلا جائے گا 1 اور 10 ہوتا 1 carry 11 بن جائے 11 1 نیچے 1 چلا جائے 1 اور 1 موجود 1 10 ہو جائے 10 0 نیچے لگ 1 چلا جائے 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 اور آگے 0 0 آ جائے گا اس طریقے سے آپ کا پلاس ہو گا ایدیشن اس طریقے سے ہوتی کرے دے دی ہوں ای آپ کو سمجھ جائے کیونکہ ٹیبل میں تھوڑی زیادہ گچ مچ آئی ہوئی ہے اس طریقے سے آپ نے ایڈیشن کرنی آپ خود بھی جو ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنی copies دیکھ دیکھ لیا کس طریقے دی 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 موجود ہے اس کے لیے موجود ہے اپنے یاد رکھنا ہے ریڈکس درمیان میں آئے ریڈکس سے لیفٹ سائیڈ پر آپ کے ہول نمبر ہوگے یعنی جس طرح ہوتا ہے نا آگے 5 8 اس طریقے لیفٹ سائیڈ پہ رہے گی آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ ریڈکس کے اور آپ کے بٹے والے رکم ہے وہ آپ کی طرف چلی جائے گی رائٹ سائیڈ پہ چلی جائے گی ریڈکس سے لیفٹ سائیڈ پہ سین پہ جو پہ 0 1 2 1 2 4 8 16 وہ ہی 1 لگانا باقی سب 0 لگانا ہوتا یہاں پہ ایک مثال دی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں 4 1 لگایا ہو 0 4 1 is equal to 5 5 5 5 5 1 2 1 2 1 1 2 1 1 8 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 یعنی اس کو ہمارے پاس 8 آتا ہے اور اس کو اگر ہم یعنی کہ 1 by 2 اور 1 by 8 کا لے کے وہ سارا پروسیس کریں تو ہمارے پاس 5 by 8 آ جائے گا اس پروسیس کو یہاں پہ میں کر کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ اس طریقے سے ان دونوں کو اگر حل کیا جائے میت کی فارم میں جو سمپلی حل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے ٹوٹل کیا بنتا ہے 5 by 8 بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے صرف وہ دیکھنا جن کے نیچے 1 لگا ہو ہماری رقمیں ہی وہ ہیں جن کے نیچے 1 لگا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اگر ہمارے پاس سمپلی رقم موجود ہے ہم نے اس کو بائنری میں کرنا ہے تو ہم نے اس کو اس ٹیبل کے نیچے لگانا ہے کہ جو ہماری رقم موجود ہوگی جیسے کہ ہمارے پاس اگر 5 ہے تو ہم نے 4 اور 1 کے نیچے 1 1 لگایا باقی سب کے نیچے 0 لگا دیں گے ٹھیک ہے پھر پوائنٹ کی جگہ پوائنٹ آ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو فریکشن میں ہے مطلب 5 by 8 ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے دو چیزیں ملا کے ہمارے پاس 5 by 8 بن جائے گا تو ہم نے وہ ان کے نیچے 1 1 لگا دینا اب اگر فریکشنز وغیرہ ہو یا اس طرح اشاریہ میں رقم ہو آپ کے پاس تو اس کو ایڈ کیس طرح کرنا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا جس طرح نارملی ایڈیشن ہے آپ کی بائنری کی یہ بھی ایڈیشن ویسی ہی ہوگی ایڈیشن ایشاریہ سے کوئی فرک نہیں پڑی گا لیکن ایشاریہ بس جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ رہے گا باقی اسی مجھے ہوگی جیسے وین اور زیرو کو پلاس کیا تو ون آئے گا ون کو تین بنے گا ون شبکہ پراین گا ٹن شبکہ руб اورزاک کو تینگ ہو گا 0 عیقا ون کی آئی است فریگا اور مارال مابم جب ہوں اسنا فرق şeylerabi آیا تو specialize 2017 میں جس طرح بائنری میں ہوتی ہے کوئی بھی فرق نہیں آئے گا اگلا موڈیول ہے موڈیول 25 جس میں ہم دیکھیں گے ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سٹور کرنا ہو اگر بائنری کی چیزیں کو سٹور کرنا ہو تو اس کا جو سسٹم ہے وہ دو ہیں اگر آپ کے ہول نمبر ہیں تو وہ ٹوز کمپلیمنٹ سے سولف کی جاتے ہیں یعنی ان کو سٹور کی جاتا ہے ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن یعنی ایکسیس نوٹیشن دو طریقے ہوتے ہیں اور اگر فرکشن کو کرنا ہو تو اس کے لئے فلوٹنگ پوائنٹ یوز ہوتا ہے تو ہم بقاعدہ وہ سارے سسٹم پڑھنے جا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ کی یہ جو رکمیں ہیں یہ جو سٹور ہوتی ہیں بائنری نوٹیشن کے اندر تو سب سے پہلا ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن جس کے ذریعے سٹور کی جاتا ہے نمبر کو تو جو سب سے پاپولر سسٹم ہیں انٹیجرز کو آج کل کے کمپیٹر میں سٹور کرنے کے لئے وہ ہے ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کو بٹس کے جو ہر بٹ کی ایک ویلیو جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ فکس ہوئی ہوئی ہوتی ہے نارملی اس میں بتیس بٹس یوز ہو سکتی ہیں یعنی کہ بتیس بٹس کا پیٹرن یوز ہو سکتا ہے اس کو سٹور کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں پہ جو اگزیمپلز کے لئے وہ چھوٹے مطلب تین بٹ کا پیٹرن اور چار بٹ کا پیٹرن استعمال کریں گے تاکہ ہمیں ایزیلی سمجھ آ سکے لیکن نارملی اس میں بتیس بٹ تک یوز ہو سکتے ہیں ٹوز کمپلیمنٹ میں ٹھیک ہے اس میں پوزیٹیو انٹیجرز بھی یوز ہو سکتے ہیں اس میں نیگٹیو انٹیجرز بھی جو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ لیفٹ موسٹ بٹ جو ہے وہ سائن بٹ ہوتی ہے یہاں پہ ہم اس کا سارا سسٹم دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے تین بٹ کا یہ دیکھو بتایا ہوئے اور اس میں ان کا ٹیبل بھی آپ نے یاد کرنا ہے ٹوز کمپلیمنٹ کا جس طرح ہمارا فور وہ تھا نا ایک ڈیسیمال نوٹیشن اسی طرح اس کا اپنا ایک پیٹرن اس کا اپنا ایک پیٹرن تھا اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب اس کا فور والا پیٹرن دیکھیں اس میں یہاں پہ جو ہے زیرو درمیان میں آگئے آپ کے پاس اور زیرو سے لے کے سیون تک اوپر تک پوزیٹیو ویلیوز ہیں اور زیرو سے نیچے ایٹ تک آپ کے پاس نیگٹیو ویلیوز ہیں اور سب کی آپ کو جو ہے وہ الیدہ الیدہ پیٹرن جو ہے وہ یاد رکھنے لیکن اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کو یہ بھی ہیزی لگے گا چیز وہی ہے یاں پہ بھی کے پہلے آٹھ بار زیرو ہے پھر آٹھ بار ون ہے ٹھیک auf پھر چار بار ون ہے پھر چار بار زیرو یعنی طریقہ وہی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی چینجنگ آگئی ہے کہ وہاں پہ کیا تھا کہ پہلے زیرو ہوتے تھے پھر ون ہوتے تھے یعنی ہتی ہے کہ پہلی کیا بعد یعنی پہلہ تو سیم ہی ہے پہلہ وہاں پہ ویسا ہی تو ایک ایک سی تک لیکن اس کے بعد والا پہلے زیرو تو اسے پہلی لائن سیم ہے اور باقیوں میں کیا کر دینا ہے کہ ون کو پہلے کر دینا زیرو کو بعد میں کر دینا باس اس ٹیبل میں یہ چینجنگ آئی ہے اس کے نسبت اور باقی ویلیو جو پریزنٹ ہو رہی ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ زیرو سے لے کے سیون تک پوزیٹیو اوپر تک جائیں گے اور زیرو سے لے کے ایٹ تک نیچے نیگٹیو میں آئیں گی اس طرح سے آپ نے اس ٹیبل کو یاد کرنا ہے رٹا لگائیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے ٹھیک ہے آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا اور کوسچن یہ پیپر میں آتا بھی ہے اسی طریقے سے کہ چینج کرنا ہوتا آپ کو رکم دی جاتی اور کہا جاتے کہ چوز کمپلیمنٹ میں چینج کر دیں اس کو اگر آپ کو یہ ٹیبل آتا ہوگا تو آپ ایزی لی چینج کر سکتے ہیں بلکل وہی جس طرح ایکسی مل کا کوسچن آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چیز آگئی چینج کرنے کے لیے اب اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ کیا ہے پلس کر کے دکھایا ہے پلس کا وہی سسٹم جو آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے کہ ون اور ون کو پلس کرے تو ٹن آتا ہے ون کری چلا جائے گا وہ نیچے اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نارملی بھی کر کے دیکھیں نا کہ تھری اور ٹو کو پلس کرے تو فائیو آتا ہے نا یہاں پہ بھی اگر ہم ان کو دونوں کو پلس کیا اور آپ کے پاس آنسر آیا زیرو ون زیرو ون زیرو ون اگر آپ اس ٹیبل میں دیکھو تو یہ فائیو کے ایکول ہے ٹھیک ہے کس کا ایکول ہے فائیو کے یعنی کہ اس کا جو آنسر آتا ہے اس کو اگر آپ ڈیسیمل میں دیکھیں تب بھی آپ کے پاس آنسر وہی آتا ہے جو ایکزیکٹلی آنسر ہوتا ہے یعنی وہ یہاں پہ صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹوز کمپلیمنٹ ایک ایسی ایڈیشن ہے یہ ایک ایسا انہوں نے یہ پیٹرن بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو مکھرون کنورٹ کرتے ہیں دیکھ سیمل میں تو جو ریائکشن وہاں پہ ہوتا وہی جہاں پہ بھی ہوتا یعنی اگر مائنس 3، مائنس 2 کو پلس کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے مائنس مائنس پلس ہوتا ہے تو آپ کے پاس آنسر کیا آتا ہے مائنس فائیو ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی انہوں نے اس کی رقم کو مائنس 3 کے لیے جو آپ کے پاس ٹیبل میں موجود اور مائنس ٹو کے لیے پلس کریں ان کو تو جو آنسر آتا ہے وہ وہی آئے گا جو ٹیبل میں مائنس فائیو کے لیے ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگزیکٹلی وہی چیز ٹوز کمپلیمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کے پاس اگزیکٹلی ڈیسیمل میں ہو رہی ہوتی ہے صرف کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو بائنری لینگویج جیوز کرنی ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بس یاد کرنے والی یہی چیز تھی آج کا یہی لیکچر تھا ہمارا آئے ہوگا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوزن ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا وٹس ایپ گروپ موجود ہے وہاں پہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کیا ہلپ ہو سکے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں ضرور کومنٹ کیا کریں اور جو کمی لگ رہی ہو کوئی آپ کا سجیسٹیوں نو تو ضرور دیں تاکہ ہم اس کو امپروو کر سکیں اور آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ آسان طریقے سے جو ہے وہ لیکچرز کو آپ کو پروائیڈ کیا جا سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ